بھارت سے اچھے تعلقات کے حوالے سے مصمت امیت نظر نہیں آتی پڑوسیوں کا گھر جلائیں گے تو شولے اپنے گھر بھی آئیں گے بھارت پاکستان کے خلاف دشتگردی کے واقعات میں ملومس ہے وزیر مملکت ہنار ابانی کھر کی پریس کونسنس کہا بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل سے ہمیشہ انکاری رہا بھارت جو خود کرتا ہے اس کا اعزام دوسروں پر لگا دیتا ہے سی پیک کو سبوتاج کرنا بھی اس کی حال یا مثال ہے ملاوال پھٹو سلامتی کونسل جی سیمنٹی سیمنٹی سیوند اجلاس میں بھی معاملہ اٹھائیں گے دوزیر میں شواہد موجود ہے دوزیر یو این سیکریٹری جنرل عالمی فورمز پر شیئر کریں گے انشاءاللہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا قرضو کی بروقت ادائی گیا ہوگی پاکستان کو سریلنکا بنا دے کے قاہش مندوں کو مایوسی ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا دبنگ اعلان معاشی ٹیم کے اہم بیٹھک میں حکام معیشت کو مستقب اور عوام کو ریلیف فرہم کرنے کی ہدایت اہم اجلاس میں معاشی ٹیم نے وزیر آزم پر واضح کیا کہ ملک کے دوالیا ہونے کا کوئی قدشہ نہیں ڈالر گندو میوریا کی افغانستان سمگنی گھتے کے لیے تھوس اگنابات کا بھی فیصلہ کر لیا چار سال کے درات قرضے تیس سے چون خرم روپے تک پہنچ گئے ملکی معیشت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر خزانہ ساگڈار کا تقریب سے خطاب کہا آئی ایم ایف کی نئی قصد کے لیے تمام معاملات پورے ہیں ہمارے پاس عالمی دارے کے سوالات کے تسلی بخش جواب ہے ڈالرز کی قلت تیل کی ایمپورٹ کے لیے ایل سی نہ کھل سکی آگستان سٹیٹ آئل کے پاس صرف چالیس سے پینتالیس روز کا پیٹرول زخیرہ رہ گیا مجھ بھر میں تیل ایمپورٹ کی ایل سی کے لیے حکومت سر جوڑ کر بیٹ گئی ذرائع کی مطابق جنوری میں پی ایس او نے بروقت تیل ایمپورٹ نہ کیا تو ملک میں تیل مہران جنب لے سکتا ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کب از کب ایک ماہ پہلے ٹرنڈر فائنل کرنا ہوگا پاکستان میں روپائے کی قدر میں مزید گراوٹ ہو سکتی ہے ایشیای ترقیاتی بینک کی پیش گوئی آؤٹلوک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کی شرح سلاب کے بائیس کم ہو گئی پاکستان بنگلہ دیش کے سلابوں نے معاشی ترقی کو متاثر کیا پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 26.6 فیصد ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نوے جائزے کے مذاکرے کو تعمیری قرار دے دیا عالمی مالیاتی فنڈ کی دمائندہ برائے پاکستان نے کہا مذاکرات میں سلاب کے بعد کے اقتصادی امکانات پر نظر سانی کی گئی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے سلاب کے بعد محالی کے مسائل حل کرنے کے لئے پالیسیوں پر مذاکرات جاری رکھیں گے امیر جماعت اسلامی سراد الحق کا کہہ رہا ہے ملک حقیقی طور پر دیوالیہ ہودے کی آخری سرحد پر کھڑا ہے صوبائی حکومتوں کے پاس ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ناکام پالیسی کی وعدہ سے سبز پاسپورٹ کمزور ترین پاسپورٹ بن چکا ہے مبیدہ بیٹی کا نام کا غزات نامزدگی میں چھپانے کے معاملے پر عمران خان کے خلاف نا اہلی کیس کی سماعت بیس دسمبر کو ہوگی ستمعباد ہائی کورٹ کا عمران خان الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹ نے جاری عمران خان نے اپنے بچوں کی تفصیل میں دو کا ذکر کیا ایک کی معلومات چھپائیں نرخواست میں موقف اگر چار روز میں ستیفے منظور کرنے کا حکم دے تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے سپریم کورٹ پر نیاب ترمیم کے ایک خلاف عمران خان کی نرخواست پر سماعت کا درانجسس منصور علی شاہ کا سوائل عدالت ایسا حکم جاری کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل تیار ہے عمران خان کے وکیل کا جوا جسیس منصور شاہ نے رمان دیئے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے وہ سبری سے ستیفے دے یا نہ دے دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک پروپیگنڈا گروپ ملک پر مسلط ہوا انہوں نے اقتدار ملنے کے بعد ایک این بھی دہی لگائی وزیر اطلاع مریم اورنجیب کی پی ٹی آئی پر تنقی کہا شہباز شریف نے وزیر آزم یود پروگرام کی بحالی کی ہدایت کر دی ہے پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے خرضیں دیے جائیں گے بواہد خصوصی شہدہ فاطمہ کا لیپ ٹاپ پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کہا ہر سال بیس لاکھ نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں دریپ کا ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹر ریٹائر صدر کی بریت چیلنج نہ کردے کا فیصاد ہے براول پنڈی کا بریت کے خلاف اپیلے نہ کردے کا تحریری حکم بھی جاری فیصدے سے پروسیکیوشن برانچ کو بھی آگاہ کر دیا گیا پی ڈی ایم حکومت سے نہ تو معیشت سبھلی نہ سیاسی ساک ریاست بچانے کا نعرہ لگا دے والے اناثر ایکسپوز ہو چکے ہیں وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی مدل سلاحی سے ملاقات میں حکومت پر مرس پڑے کہا نہ اہل ٹھولے نے چند ماہ کے جاران پاکستان کو بے پناہ معاشی نقصان پہنچایا ٹیریک انصاف کو الیکشن کمیشن سے ایک اور دھچکا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے رکھنے سے ان اسمبلی فریال تالپور کو اہل قرار دے دیا فریال تالپور کی ناہلی کے لیے پی ٹی آئے کے ارکان اسمبلی کی درخواست خارج کر دی گئی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سیون شریف شاہ بنگل بزار ویلچ پہنچ گئے سرہ متاسین سے ملاقات مسائل سدھے کہا متاسین کو گھر بنا کر دیں گے گھر بنا دے کے لیے آپ کو خود مزوری کرنا پڑے گی ہاریوں کو پانچ ہزار روپے فی ایکار بیچ کے لیے دے رہے ہیں ملوچستان کے 32 اسلام مخصوص نشستوں پر ملدیاتین دخوابات سات میونسپل کارپوریشنز، ارتالیس میونسپل کمیٹیز اور پاس ستاندھے کونسلز میں ووٹوں کی گنتی جاری سات سو سٹھ نشستوں پر خواتین امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ مندخل تاجک صدر امام علی رحمان کے دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچنے پر پرتپاک استقبار وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈہ فاؤنر پیش کیا گیا مہمان صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ودود ون ملاقات دو طرف تعلقات، مامی دلچسپی کے معاملات اور علاقہ یومور پر تفصیلی گفتگو کراچی کے لیے مجلی کے قیمت میں دو روپے 45 پیسے فی یونٹ کبھی کی منظوری کبھی مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد بکی گئی اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ہوگا لائف لائن سارفین تین سو یونٹس تک گھریلو سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا اوگرہ نے گیس کمپنیز کے لیے الینجی مہنگی کر دی سویس آدرن کے لیے قیمت میں 0.03 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کا اضافہ سویس آدرن کے لیے الینجی کی قیمت 14.04 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کراچی کے علاقے کلفٹن میں لڑکی سے زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج تین ملزمان گرفتار پولیس کے مطابق لڑکی کو دشاہ اور مشروع پیلا کر بے ہوش کیا گیا میڈیکل لپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی کراچی سپر ہائیوے پر تجاوزات کے خلاف کاروائی کے دراند سیکیرونٹی گارڈ دے تلک کلامی کے بعد گولیا چلا دی فائرنگ سے دو پولیس حیل کارزخوی پولیس گارڈ کو حراست میں لے لیا ملک میں موسم کی خرابی اور دھنگ کی پیشنگوئی سے پروازو کا شہدول متاثر ہودے کا خدشہ ترجمہ پی آئی دے مسافروں کو بکنگ کراتے ہوا موبائل نمبر لازمی فراہم کرنے کی حرایت کر دی کراچی سپر ہائیوے پر لاہور ہائی کورٹ کا سموک کے خاتمے کے لیے مارکیٹس رات تسپدے بند کرنے کا حکم جمعہ کے روز بندہ ہودے والے سکول بھی سیل کیا جائے گی عدارت کا فیصلہ بھارت میں مسلم دشمنی کی نئی لہ ہے ہندتوہ تنظیموں کے کارندے آپ نے سے واہر سبز رنگ ہٹانے کے لیے مظاہرے سنگید نتائج کی دھمکیاں اتھر پردیش میں گائے زبا کردے کے حضاب میں مسلمان صحافی زلہ بدر کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی کون ہوگا فوٹبال کی سلطنت کا سلطان ارجنٹینہ سے کون ٹکرائے گا فائنل میں فیصلہ آج ہو جائے گا دوسرے سنوی فائنل میں آج براکش اور فرانس جان لڑائیں گے اہم بار کا رات بارہ بجے شروع ہوگا پہلے سنوی فائنل میں ارجنٹینہ نے کروشا کو تین سفر گول سے شکل دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی میکا ایونٹ کا فائنل میچ اٹھارہ دسمبر کو ہوگا موسیقی 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 پاکستہ دور ایگلینڈ کی کرکٹ ٹی میں ملتان سے کراچی پہنچ گئی آخری ٹیس سترہ دسمبر سے شروع ہوگا ناسل اسٹیڈیم کی سیکیرونٹی سخت کرنے کا فیضہ حفاظت پر ایس سیو کمانڈوز حساس مخابات پر واہر دشادہ باز بھی تائیدات کیے جائیں گی موسیقی موسیقی موسیقی